اسلام علیکم ویلکم بیک کیا حال ہے آپ سب کی آئیوب سب ٹھیک ہیں خیرے سے ہیں اور میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور بہت ہی مزیدار چھوٹی سی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں آپ کے سامنے میں میں نے بنایا ہے ابھی مینگو پینکیک تو یہ اس سے پہلے یہ شام کا موسم ہے بہت ہی حسین ہو رہا تھا اور شام کے وقت بڑی اچھی ہوا چل رہی تھی بچے بھی رائیڈنگ کر رہے تھے سائیکلن چلا رہے ہیں میں نے بات ہانا چل رہی گھر کرکٹ سو بچے موسم کیا اور ہرمی رہے تھے جو پہلے موسم جا تک سو رہی تو سو بائی جوی ہمارے تک سو بہت ہی جو جویہ رہا تھے تک سو بہت ہی موسم شاید جو سو بیدل رہی تک سو بہت ہی سو بھروپ رسیپے طرف میں نے مینگو میں نے چیل دیا اور اس میں پہری بتائے کہ میں مینگو پہری بنا رہا ہوں میں نے میں نے پہری جو رہا ب branch چینی کو بھی کارید نہاں، چینی کو بھی حدوث میرے بس اکر و چینی چینی نہیں تھی اجی انتہائی منظر کرTS ان تضيح کاکست ۔ چینی پ Šilinڈ بن тяжارش نمارا س реальноھی سا میں Make Zmonsال اگر بھی حلوõ س Stats اور ساتھ میں یہ پیوری دال کے میں اچھا تھا ایک مکسچر بنا لوں گی اور سموز سا اور اس کے بعد اس کو نومل ہی ہم جوہاں وہ فرائے کریں گے بلکل مدیم پر لو فلم پر یہاں پہ میں نے مہدر لے لیا ایک کپ بھر کر اور ساتھ ہی جوہاں میں نے بیکنگ پوڈر ڈالی ہے میں نے تقریباً چوتائی چمچ کیا لے اور تھوڑی سا اسی اتنی ہی مکزار میں میں نے بیکنگ سوٹر ڈالی ہے اچھا ساتھ ہی جوہاں میں مانگو پیوری ڈال لائی ہوں جیتے مجھے ضرورت ہوگی اگر آپ چاہیں تو زیادہ بیٹا ساتھیں مجھے جوہاں میں نے ایک آم چھلا تھا میں نے تھوڑا سا روک لیا تھا اچھا اس کو مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے اس پیچولا سے آپ چاہیں تو اس میں ہند بیٹر سے بھی کر سکتے ہیں جس سے آپ کو آسانی ہو جس سے آپ ایسلی کر سکیں جو چیز آپ پر موجود ہوں گھر میں ٹھیک ہے جی یہاں پر یہ ہو گیا ہمارے پاس میکس تھوڑا تھا ہلکی ہلکی اچھا ہم نا اس میں تھوڑا تھوڑا سا دودھ بھی آئٹ کرتے رہیں گے تاکہ اچھا تھا میکسچر ہمارے پاس تیار ہو جائے میں نے یہ ون ٹیبل سپونج ہے ویجیٹیبل آئل ڈالا ہے اور یہ آپ کی جوائی صاحب ڈالنا چاہے تو ڈالیں میں نے بس ون ٹیبل سپون بھر کر ڈال دیا تھا اچھا ساتھ ہی جوہنا میں اس میں میکسچر میں بنا لوں گی اور اس کے بعد ہم پین میں پکاتے رہیں گے اب بہت ہی مزیدار سا ہی ہے ہمارے پاس تیار ہو گیا تھا مینگو پینکک میں نے سادھا بنایا تھا لیکن میں نے مینگو کا بنایا تو بہت ہی مزے کا بنا تو ریسپی بہت ہی آسان ہے بہت ہی سمپل سی ہے شام کے ناشتے میں بچوں کو آپ دیں بچے بھی بہت خوش ہو کر کھائیں گے اور منہ فاتمہ چکے اس طرح کی چیزیں نہیں کھاتے مانگا پھر بھی منہ کو بہت پسند آیا انہوں نے آرام سے اچھے تھے شوک سے خوش ہو کر کھایا تو بچے بہت اس طرح کی چیزیں چوکلٹ سیرپ پکر آپ ڈال دیں تو بچے بہت شوک سے کھا لیتا ہے اچھا یہاں پر میں نے پین میں توڑا سا اوائل لے کے اس کو میں ٹیشو سے مکس کرلوں گے بہت ہمیں نہیں ڈالنا ہے بس ہمیں پین کو گریز کرنا ہے اور اس کے بعد مکسچر کو میں بس اسپون کی مدد سے گولڈ راؤنڈ بنا کے شیپ دے کے اور آپ چاہے ہیں کارٹونز کی شکل میں بھی بنا رہے ہیں تو اس طرح کا بھی بنا سکتے ہیں بچوں کی موڈ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ بچے کس طریقے سے پسند کرتے ہیں تو فیلحال منہ فاتمہ تو اب اس سٹریچ سے نکل گئی ہیں تھوڑی سی بڑی ہو گئی ہیں تو میں نے سادہ ہی بنایا ہے اچھا بس یہاں پر اس کو میں اچھی طریقے سے پھیلا دیا ہے اور ایک سٹ جب پک جائے گا تو دوسری سٹ کو میں پکانے کے بعد اس کو میں اتار لوں گیا اسی طریقے سے میں تین چار اور بنا لوں گی اور آخر میں میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے اس طریقے سے گارنش کیا تھا یہاں دیکھیں بس یہ ایک سٹ ہو گیا ہے اوپر سے ببس آنے لگے تھے تو اب میں نے اس کو پلٹ دیا ہے پلٹنے کے بعد یہ بہت ہی اچھا مزے کا نرم سا بناتا بہت ہی مزے کا لگ رہا تھا تو اس کو بتے کہ میں نے چوکلیٹ سیرپ سے اور چینی سے میں نے اس کو گارنش کر لیا آم کے پیسیز رکھ کر بہت ہی مزے کا بناتا اور بہت ہی شوق سے کھایا گیا ہمارے گھر میں تو ضرور اس ریسپیوں کو ٹرائے کیجئے گا اپنا بہت خیال اکھیے گا